موسیقی 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 سوٹ میں سوٹ کے کارنے اس کو یہاں پر پھر پرکشا کو یہاں پر بیس جن کو یہاں پر کرانے کا آدھے سیاں پر زاری ہوا تھا اب پھر سے یہاں پر کورنا کے کارنے سے بیس جن کوئی پرکشا کو بھی یہاں پر استاغیت کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ریٹ کے لیے ابھی تک راجستان میں تقریباً سولہ لاکھ عبیارتی آویتن کر چکے ہیں ایوی ایوی ایس برگ کی عبیارتیوں کے عبیارتن بھی لیے جائیں گے جس سے اس پرکشا میں بیٹنے والے عبیارتوں کی سنگیہ اور بھی یہاں پر آدھستان میں بڑھے گی چلیہ بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو آماد بھی کو لگا ہے جڑکہ آج پھر مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل سرکاری تیل کمپنیوں نے دو دن کی رہات کے بعد آج پھر پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اضافات کر دیا ہے آج آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کردنے کے لیے کچھ زیادہ پیسے آپ کو خرچ کرنے ہو گیا ڈیزل کی قیمت میں 31 سے 35 پیسے کی بڑھتری ہوئی ہے تو وہی پیٹرول کی قیمت میں بھی 23 سے 26 پیسے پہتی لیٹر یہاں پر بڑھتری ہوئی ہے وہی دلی کی بات کریں تو دلی میں آج دس مائی کو پیٹرول کے دام میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے سنوار کو پیٹرول کا بھاو اکرون روپے اور 53 پیسہ پہتی لیٹر اور ڈیزل کا بھاو پریاسی روپے اور 6 پیسہ پہتی لیٹر رہا مومبئی میں بھی پیٹرول ڈیزل کے داموں میں تیجی ہی ہے مومبئی میں پیٹرول 37 روپے اور 84 پیسے پہتی لیٹر بھگ رہا ہے وہی ڈیزل یہاں پر 89 ڈیزل اور 17 پیسے پہتی لیٹر ہے کولکتہ میں اکرونو روپے اور 67 پیسے ہے پیٹرول ڈیزل یہاں پر 4 روپے نفی پیسے پہتی لیٹر مل رہا ہے پیٹرول ڈیزل کی جمطور میں روزانہ صوبے 6 بجے بدلاء ہو ڈیزل کی قیمتوں میں بدلہ ہوتا ہے جو بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو پرائیویٹ نمبر سے آئے اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے تو لنک اوپن کر ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور خود کو ویکشن کے لیے یہاں پر ریجسٹرڈ کریں اس لنک پر کرنے کے بعد ایک ویب سائٹ یہاں پر کھل جاتی ہے اور ایک فرجی ایپ آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اب تک اس طریقے سے تھگی کا ہوئی معاملہ یہاں پر سامنے تو نہیں آئے لیکن اسے لے کر پجاب پولیس کی سائبر کرائیم ونگ نے الٹ یہاں پر زاری کر دیا ہے اس پر کہا گیا ہے کہ بینہ جانے کسی بھی تھرڈ پارٹی ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں نئی لالچ میں آ کر ایسے کسی میسیز کو سیئر کریں اگر ایپ کے جلے آپ سے نیجی جانکاری مانگی جاتی ہے تو نہ دیں ساتھی اپنے فون کے بینکنگ ایپ کا استعمال کرنے کے بعد اسے لوگ آٹ جرور کر دیں اس معاملے میں جلندر کے سائبر کرائیم انچار رفی کمار کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میسیز آتا ہے تو اس میں دے گئے لنک پر کلک نہ کریں چلی بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو بینک کتدارگوں کے لیے ضروری خبر آئی ڈی ایپ سی فرسٹ بینک نے کٹا ہی ہے ایپ ڈی کی ویدرے سیونگ کتوں پر بھی کم ملے گا بیاز پرائیویٹ سیکٹر کے بینک آئی ڈی ایپ سی فرسٹ بینک نے فکس ڈی پوزر یعنی ایپ ڈی کی بیاز دروں میں بدلاب کیا ہے اگر اگر آپ کی بھی ایپ ڈی اس بینک کے ساتھ ہے تو ایک نظر نئی بیاز دروں پر آپ کو ڈالنی چاہیے آپ بینک کی سات دنوں سے لے کر دس سال تک کی ایپ ڈی آپ پریس بینک میں کچھ سکتے ہیں اس پر آپ کو دو دسمنہ سات پان پرسنٹ سے لے کر چھ پرسنٹ تک بیاز ملتا ہے نئی درے ایک ماہ سے لاغو ہے وہی بینک کی اور سے سات دن سے لے کر چودہ دنوں کی اپ ڈی پر دو دسمنہ سات پیسی کی درسے بیاز مل رہا ہے ڈی اسے نبی دن کی اپ ڈی پر چار پیسٹی اور اکرانوں دنوں سے لے کر ایک سو سی دنوں کی اپ ڈی پر ساڑے چار کا بیاز ملتا ہے وہی ایک سو اکرسی سے ایک سال کی میں چھوٹی والے اپ ڈی پر پانچ یعنی سما پانچ یعنی پانچ دسمنہ دو پانچ پیسٹی کا بیاز اپ ڈی پر سی بینک نے کچھ دن پہلے ہی سیونگ کھاتے پر بیاز دروں میں کٹوٹی کی تھی بینک نے ایک ماہ سے پہلے گراہ کو ایک لاکھ سے کم جمعہ رہا سی پر چھے پرشنٹ کے جگہ آپ صرف جان پرشنٹ ہی بینکیاں پر بیاز دے گا مطلب سیدھا دو پرشنٹ کی کٹوٹیاں پر کی گئی ہے وہی ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے تک جمعہ والے گراہ کو ساڑھے چار پیسٹی کی درسے بیاز دیا جا رہا ہے اس کے لاکھ سے دو کروڑ روپے والے گراہ کو پانچ پیسٹی گرہ سے بیاز مل رہا ہے اس سے پہلے آئی ڈی ایف سی پرسٹ بینک کی بچت کھاتے پر ادکتام بیاز در سات پرشنٹ یہاں پر مل رہی تھی لیکن فروری میں ہوئی کٹوٹی کے بعد آئی ڈی ایف سی پرسٹ بینک کی بچت کھاتے پر ادکتام بیاز در کٹکت چھے پرسٹ چالانہ ہو گئی تھی اس کے بعد اسی مہینے کے سروعات میں بیاز میں دو پرسٹ یہاں پر کٹوٹی کی گئی آئی ڈی ایف سی پرسٹ بینک کی بچت کھاتے میں ایک لاکھ روپے یا ایسے کم کے بیاز پر بیاز در چار پیسٹی ہے یہاں پر ایک لاکھ سے دس لاکھ کے بیچ کے بیاز در ساڑھے پانچ پیسٹی ہے وہی دس لاکھ سے زیادہ کو لیکر دو کروڑ روپے تک کے بیاز پر پانچ پیسٹی سالانہ یہاں پر بیاز ہے دیش میں کورونا وارد سنکمر کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ابھی ہر دن چار لاکھ سے زیادہ نائی سنکرمیت کے حسان رہے ہیں وہی اترپہ دیش میں پنچائی چناؤ کے بعد گرامر علاقوں میں بھی کورونا کے جو مریض ہیں ان کے یہاں پر تعداد پڑھ رہی ہے یوپی نئی دیش کے انیے راجوں میں بھی گرامر علاقوں میں مریضوں کی سنکرمیت بڑھ رہی ہے موضوع حالاتوں کو دیکھتے ہوئے گیندر سرکار نے مدد کا یہاں پر ہاتھ بڑھایا ہے وی ویت منترال نے پچیس راجوں کو آٹھزار نو سو تیس کروڑ روپے زاری کیے ہے یہ رقم اسطانی گرامر نکائے کو یہاں پر دی جائے گی وی ویت منترال نے بتایا کہ یہ اندان پنچائی تیرہ سنسطانوں کو تین اسطروں پر گاہو لوگ اور چلا کے لیے ہے اس اندان کا استعمال گرامر نکائے کوڑنا مہماری سے بچا اور اسے ہو رہی مسکلوں کو کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اسے ان نکائیوں کے سنسطانوں میں بڑھتری ہوگی وی پنروے ویتایوں کے سو جاو کے مطابق اندان کی پہلی قیسط راجوں کو جون 2020 میں جاری کی گئی تھی حالانکہ کوڑنا کے معاملے جو بڑھ رہے تھے اسے ہو رہے مسکلوں کو دیکھتے ہوئے پنچائی تیرہ منسٹری کے سو جاو پر فائنس منسٹری نے اب اندان کو نردھاریت سمیں سیما سے پہلے جاری کرنے کا پیسلہ آیاں پر لیا ہے ویس سوستے منترال کے اور سے 9 مائی 2021 کو جاری آکڑوں کے روزار دیس میں ایک دن میں کورونا کے جو معاملے تھے وہ چار لاک سے زیادہ سامنے آئے اسے گل سکویدوں کے سکر کیا بھارت میں بڑھ کر دو کروڑ 22 لاک پار ہو گئی ہے چلی بات کرتے ہیں اگری خبر کی تو دیس کے انڈا جو میں آج لگا ہے سکت لوگ ڈاؤن تمیلنڈو یو پی دلی راجستان اور حریانہ سائت انڈا جو میں لوگ ڈاؤن کی پابندیوں کو کیا گیا ہے اور بھی سکت کورونا وائرس کی دوسری لہر بہت ہی خطنات بھارت میں ہوتی جا رہی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا سکتے ہیں کہ روزانہ یہاں پر موتو کی سنکیہ اب چار زیادہ سے زیادہ چل رہی ہے وہی لگاتار ایک دن میں بھارت میں چار لاکھ سے زیادہ ماملے آنے لگے ہیں کئی ایسی ریپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ آنے والا دنوں میں بھارت میں کورونا کا پیک یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال بے کابو ہوئے کورونا کے چلتے دیس بر میں سوستے ویبستہ بوری ترے سے چمڑا گئی ہے ایسے میں تیجی سے فیل رہی کورونا کو کابو کرنے کے لیے کئی راجوں نے اپنے یہاں پر کرپویا پھر سکت لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے یوپی دلی رہنسطان سہیت کئی راجوں میں اس ہفتے اگلے پندر دنوں تک یہاں پر لوگ ڈاؤن لگایا گیا حالانکہ اس دوران کچھ باتوں کی چھوٹ بھی یہاں پر ساری رہے گی وائی بات کریں سب سے پہرے تمیل آڈو کی جانے تمیل آڈو میں 24 مائی تک لوگ ڈاؤن رہے گا سرکار تمیل آڈو نے کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے راجی میں آج یعنی دس مائی سے دو ہفتے کا لوگ ڈاؤن یہاں پر لگا دیا ہے پونھ لوگ ڈاؤن دس مائی سوہے چار بجے سے چوبیس مائی سوہے چار بجے تک یہاں پر لگو رہے گا وائی اس کے اندر یہاں پر پابندی کی بات کریں تو پابندی میں یہاں پر سیکسرک سنستار بند رہیں گے سرکاری سراب کے دکانے بند رہے گی بار اور جیم بیوٹی پالر سنیما تھیٹر وغیرہ سب کچھ یہاں پر بند رہے گی نیجی بس سوا بھی بلکل بند رہے گی اس کے علاوہ چھوٹ کی بات کریں تو ساتھی انتیم سنسکار پرکشا جیسے آوچہ کام کے لیے چھوٹے ہاں پر لی گئی ہے ڈکانے بند رہے گی اس کے علاوہ چلو رہے گی اس کے علاوہ سوڑا مائی تک سمپور لوگ ڈاؤن لگا ہے ڈکیڑن میں آٹھ مائی سے سوڑا مائی تک سمپور لوگ ڈاؤن لگو کیا گیا ہے راجے بھر میں دکانے بند ہیں جبکہ ساروڑن پر بھائی نیلا مد کیا گیا ہے لوگوں کی سرک پر آوچہی کو بھی پرتبی دیا پر کر دیا گیا ہے پرتبت کیا گیا ہے سریف آوچہ شوہ کوئی چھوٹ دی گئی ہے اور لوگوں کو ساروڑن اکستانوں پر جھوٹنے یا پیران آوچہ گیا ترہا کے خلاف سخت جتاونی دی گئی ہے اس کے علاوہ راجستان سرکار نے بھی آج سے دس مائی تک یعنی آج دس مائی سے چوبیس مائی تک سخت لوگ ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے اس دوران سادیا پر بین لگا دیا ہے سرکار نے اس کے علاوہ سادی ویواز سماروں تیس مائی تک بلکل راجستان میں بند رہیں گے اور ان کے اوپر روک رہے گی تارمیس طرح بھی بند رہیں گے گاوہ میں نرے گا کا کاری جو کاری ہے وہ بھی اس طرح گیت رہے گا بھائی چکستہ سیوہ کیا ترکتر سبی پرکار کی نیجی سرکاری باربائن جیسے کی بس چیپ وغیرہ سب کچھ یہاں پر بند رہیں گے چکستہ ہم آفت کارلین جیسی سرینیوں کو چھوڑ کر ایک جلے سے دوسری جلے اور ایک سہر سے دوسری سہر اور ایک گاو سے دوسری گاو یا پھر گاو سے سہر یا پھر ایک گاو سے دوسری گاو سبی پرکار کا جوابہ گمن ہے راستان کے اندر بند رہے گا اس کے علاوہ کرناٹک میں بھی چوبیس مائی تک لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے کرناٹک سرکار نے بھی چوبیس مائی تک لوگ ڈاؤن کا یہاں پر اعلان کر دیا ہے لوگ ڈاؤن جیسی بابندی لگا دی ہے راجی میں آج سے چوبیس مائی تک لوگ ڈاؤن رہے گا وہی راجی میں ستائیس اپریل سی کرپیو لگا ہوا ہے جو کی بارہ مائی کو ختم ہونے والا تھا راجی سرکار کا کہنا ہے سرکار نے بھی چوبیس مائی تک لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اس کے علاوہ ہریانہ سرکار نے بھی برتے سرکار نے لوگ ڈاؤن کو آگے یہاں پر پڑھایا ہے چلیے بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو ریل یاتریوں کے لیے ضروری خبر ریلوے نے اگلی آدھس تک کینسل کر دیا ہے یہ سب ہی ٹرینے کرنا کی چلتے ہیں انڈین ریلوے نے کئی ٹرینوں کو اگلی آدھس تک کینسل کر دیا ہے اگر آپ کا بھی سپر کا پلان ہے تو آپ اسے پہلے ڈیٹیل یہاں پر چیک کر لیں پکشی می ریلوے نے ٹویٹ کر کے اس بارے میں جان کر دی ہے کہ یاتریوں کی کمی کے چلتے ہیں ان ٹرینوں کو کینسل کیا گیا آپ کو بتا دیکھ یہ ٹرینے نو سے سوڑا مائی سے لے کر اگلی آدھس تک یہ کینسل رہیں گی پوروطر اور پکشی می ریلوے کے اور سے جاری کی گئی لسٹ میں سپیشل ٹرینوں کو کینسل کیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھی کینسل کی گئی ہے اس میں باندرہ بوساول اور کٹرا امدواد چنائی گاندی دھام اور جوڑپور اور ولسہ اور منگا اور ہاپا جیسے کئی سہروں کے لیے چلنے جا رہی تھی ٹرینے ان کو یہاں پر کینسل کیا گیا ہے ریلوے نے نائی دلی سے کوٹ گودام کے بھی چلنے والی ٹرینوں کو یہاں پر جو ٹرین چل رہی تھی اس کو یہاں پر نیرسٹ کرنے کا پیسلا کیا ہے یہ ٹرین نو مائی کو اگلی آدھس تک رہے گی پوروطر پوروطر ریلوے کے مطابق ٹرین سنکھیا جیرو انچاریس جیرو بیس انچاریس اور بیس چاریس کوٹ گودام سے نائی دلی سپیسل ٹرین کینسل کی گئی ہے اس ٹرین کو اگلی سوچنا تک رہا پر رد کرنے کا پیسلا یہاں پر ریلوے نے لیا ہے اس کے علاوہ بوساول سے باندرہ سے بوساول ٹرین کو اس کو بھی آپ پر کرسل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سری ماتا بیسرو دیوی سے کٹا اسپیسل ٹرین اس کو بھی آپ پر رہت کیا ہے اس کے علاوہ بس تاریخ haven آج سے اس کو بھی یہاں پر رت کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بارتاری کو چننی سینٹرل ایمد آباد سے چننے والی سپرپاس اس کو بھی یہاں پر کینسل کر دیا گیا ہے جو پور سے ولسا اسپیشل ٹینس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے